السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان سی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی میٹھی اور نمکین مٹریاں بہت ہی زبردستی بنتی ہے بہت ہی خستہ ہوتی ہے دیکھنے میں بالکل یہ نمک پارو جیسی ہوتی ہے اور اس کا میٹھا اور نمکین زائر دکھا ہوتا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کے روزی ریزر میں اور سہت و زندگی میں آمین چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک بڑے باول میں میدہ لے رہی ہوں ہاف کیجی پاچ سو گرامز یعنی کہ میں نے میدہ لے لیا ہے اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا شامل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون سالٹ شامل کر رہی ہوں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ یہ بلکل ویل کمبائن ہو جائے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر فیفٹی گرامز پاوٹر شگر جو چینی ہوتی ہے مائپرس کو میں نے پیس لیا تھا باریک اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اس کو بھی بلکل مکس ویل کر دی رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر پانچ سے چھ ٹی سپون کے قریب گھی شامل کیا ہے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لے رہا ہے تاکہ جب ہم تیار کریں اس کو تو یہ بہت خستہ بنے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں جڑنے لگ جائے اتنا آپ نے مکس کرنا ہے میں ہاف کب دودھ لیا ہے نیم گرم اور اس کو اس میں شامل کرتے جائیں اور ٹائٹ سے آپ نے آٹا گون لینا ہے نہ نرم ہو نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو نارمل ہو جس طرح سموسے کی پٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کی بھی ٹیکسٹر بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آٹا گونتے جائیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے آٹے کو گون لینا ہے کہ اس میں کوئی بھی کریک کوئی بھی نشان وغیرہ کچھ بھی باقی نہ رہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو گوننا ہے اور یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے شکل ہو گئی ہے دیکھیں اچھی طرح کے لینا چھوڑ رہی ہوں اب آٹے کو میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جتنی دیر ہم آٹے کو چھوڑیں گے اس میں کریکس باقی نہیں رہیں گے تو اس کے اوپر میں فائل ورائپنگ کر رہی ہوں یا پھر آپ کوئی بھی کور وغیرہ کر کے تاکہ اس میں پپڑیاں سکریوں اپر آجاتیاں کر جاتا ہے وہ چیز نہ ہو اس لیے ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے اور پھر اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکی بھی لگانی ہے اور آپ نے ہتیلی کی مدد سے اس کو گھنٹا ہے اب اس پہ میں تھوڑی سی آئلنگ کر رہی ہوں اور ہاتھوں پہ بھی آپ ہلکا سا آئل لگا لیں اس طرح سے اور پھر اچھی طرح سے آپ اس کو گھنٹ لیں خوب آپ نے اس کو اچھی طرح گھنٹا ہے ہتیلی کی مدد سے پریس کر کر کے آپ نے اس کے جو بھی پریکس وغیرہ وہ آپ نے ختم کرنے ہیں دست یہ نمک پارے بنتے ہیں اب تمام کی آپ نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کی بالز بنا لینے پیڑے بنا لینے یعنی کے اور اس طرح سے آپ کو میں دکھاتی ہوں کس سائز کا میں نے پیڑا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پیڑے بناتے جانے ان کو پریس کر کے آپ پھر لوئیاں بنا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لوئیاں بنا لیں اب آپ نے اچھا سائز کو بیل لینا ہے جتنی آپ کو نمک پاروں کی موٹائی چاہیے اس کے مطابق نہ بہت زیادہ موٹے ہو نہ بہت زیادہ پتلے ہو درمیانی سائز کے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کتنے آپ نے کرتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اتنی پتلہ ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اس طرح سے آپ اس پہ کٹس لگاتے جائیں ٹیڑے میں میں کٹ لگا رہی ہوں پورے میں ہم نے اس طرح سے کٹ لگا دینے ہیں اور جتنے بڑے میں آپ کو نمک پارے چاہیے اس کے مطابق آپ اس سائز کے آپ کٹ لیں اب بیچ میں سے بھی میں دو جگہوں پر اسے اور کٹ لگا رہی ہوں تاکہ کچھ چھوٹے سائز کے بھی تیار ہوں کس میں اور کچھ بڑے سائز کے بھی اس طرح سے یہ دیکھیں الگ آپ کٹ کٹ کے ٹری میں رکھتے رہے اور ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھے تاکہ یہ جھوٹنا جائے اس طرح سے میں نے تمام کو کٹنگ کر لیا تھا اب ایک فرائی پین میں میں آئل لے رہی ہوں جس میں آرام سے دیپ فرائی کر سکوں اور اس کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو گیا ہے میڈیم فلیم پہ ایک ایک کر میں ان تمام کو شامل کرتی جاؤں گی اس پہ اور گولڈن براؤن فرائی کرنے نہ بہت دارک اور نہ کچھے رہے اور نہ بہت تیز آج پہ آپ نے فرائی کرنے نہ بلکل ہلکی آج پہ خستہ سے تیار ہو اس طرح سے اس شکل آئے گی دیکھیں جیسے ہی گولڈن براؤن ہو گئے ہیں باسکٹ میں نے نکال دیا ہے تاکہ ان کا آئل ریڈیوز ہو جائے اس کے بعد آپ پیپر پیس کو خوشک کر کر چائے شام کی چائے کے ساتھ اپنے مہمانوں کو گھر والوں کو اللہ حافظ